میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج جو دیش میں ماحال ہے اس کے لیے صرف نریندر موڈی اکیلہ ذمہ دار نہیں ہے یہ جو ابھیان یہ علم سنکھوں کو درانے کا چل رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار کیجری وال بھی ہے آپ بتائی ہوئے لگ بگ چھے ورشوں سے کیجری وال کی سرکار دلی میں ہے وہ ساڑھے پانچ ورشوں ایک سال پہلے جب ان کی سرکار انچاس دن چلی تھی اس کے بعد راشپتی شہسن لگا اس کے بعد پانچ سال اب وہ ساڑھے پانچ سال تک یہ کچھلاتے رہے کہ موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے اور چھے مہینوں میں آخری کے تین مہینوں میں انہوں نے سارا کام کر دیا انہوں نے دلی کے سارے کام کر دیا سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا دیا ہے جو پیچھے ہمارے ساتھی جو کھڑے ہوئے وہ کرسی بیٹھ جائیں جو پیچھے ساتھی کھڑے ہوئے آرام سے کرسی بیٹھ جائیں ابھی صرف دس منٹ میں ساشین پائلٹ جی ہمارے بیچ میں ہوں گے جو راجستان کے مکہ منتری ہیں دس منٹ میں ہمارے بیچے بہت جائیں گے سبھی ساتھیوں سے نیویدن ہے کیکو کرسیوں میں بیٹھے رہے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ اجریوال صاحب لگ بگ سالے پچار پانچ سال تک روتے رہے کہ موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے موڈی جی مجھے ڈلا رہے ہیں موڈی جی کام نہیں کرنے دے رہے اور اچانک آخری کے تین مہینوں میں چار مہینوں میں انہوں نے سارے کام کر دیئے انہوں نے سکولوں میں بیس ہزار کمرے بھی بنا دیئے انہوں نے اسپطال بھی بہت اچھے کر دیئے انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا دیا انہوں نے آپ کو وائ فائی بھی دے دیا انہوں نے بجلی پانی بھی فری کر دی تو یہ اندر لوگ کی جو عوام ہے بہت سمجھدار ہیں آپ مجھے یہ بتائیے اندر لوگ میں دو سکول ہیں باروی تک کے کانگریس پارٹی کے نیتا ویدھایت راجیز جین جی اور ترون کمار جی جو آپ کے بیچ میں کھڑے ہیں ان سکولوں کو بنا کر گئے پاس سالوں میں سومدت جی نے کیا ایک بھی سکول اندر لوگ کو دیا دیا کی نہیں دیا دیا کی نہیں دیا اور سکول تو بنایا نہیں سومدت مہاراج ایک بہت اچھا کام کر گئے ہیں یہ تو ان کی سوچ ہے اندر لوگ میں جو ہماری بہنیں ہیں ایک سنسکرتی ایسی ہے کہ بہنیں پردے میں رہتی ہیں اور اگر کئی شادی بیعہ بھی ہوتا ہے تو مہلاوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہے پرشوں کا ٹینٹ الگ لگتا ہے یہ اندر لوگ کی سنسکرتی ہے یہ ہمارے اسلام کی سنسکرتی ہے تو یہ جو آپ کے ویدھایق ہے نا سومدت جی انہوں نے کیا کیا ہے جو دونوں سکول تھے لڑکیوں کا الگ اور لڑکوں کا الگ سکول بنانا تو دور دونوں کو ایڈیوکیشن کر گئے ہیں مطلب لڑکے لڑکی اب ایک ساتھ پڑھیں گے جو کی اندر لوگ کو قبول نہیں ہے اندر لوگ میں اس طریقے کا کلچر نہیں چلتا کہ ہماری بچیاں اور بچے ایک ہی سکول میں پڑھیں تو یہ جب سومدت جی ہمارے علاقے کی سنسکرتی نہیں جانتے ہمارے علاقے کا محول نہیں جانتے تو کیوں ان کو ویدھایق چنا جائے شہزادہ باگ جگی میں اور اندر لوگ پورٹر میں ہماری بہت ساری بہنیں ایسی رہتی ہیں جن کو ایک جچہ بچہ کے اندر کی ضرورت ہے انہیں مہنگے ہسپتال اور مہنگے ہسپتال میں جانا پڑتا ہے مگر کابل ویدھایق سومدت جی باتیں تو کرتے رہے ایک چھوٹا سا جچہ بچہ کے اندر اندر لوگ کو نہیں دے پائے کس مو سے یہ وکبوٹ مانگنے علاقے میں آتے ہیں آپ اپنی سکوٹی اٹھائیے گا اور ایک چکر درہ اندر لوگ کا ماریے گا جو لوگ اندر لوگ میں نہیں رہتے جو رہتے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا اور وہ میری بات سے سہمت بھی ہوں گے اندر لوگ کی کوئی گلی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو لگ بھک 80 کروڑ 100 کروڑ کا بجٹ ودایق صاحب کو ملا مگر اندر لوگ میں نہیں لگا ووٹ کس سے چاہیے اندر لوگ سے جیتیں گے کہاں سے اندر لوگ سے مگر کام کہاں کرائیں گے بڑی بڑی کوٹھیاں جہاں پر ہیں جہاں پہ ان کے چہیتے رہتے ہیں اندر لوگ کو اس شیطر کے ودایق صرف اور صرف ایک ووٹ بینک سمجھتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے بہنوں اور بھائیوں کہ اپنے آپ کو ووٹ بینک مت بننے دیں اندر لوگ کی عوام کسی کا ووٹ بینک نہیں ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے اندر لوگ کی عوام اپنے دماغ سے اپنی سمجداری سے اپنی سوج بوج جس نے اندر لوگ کے لیے کام کیا ہے جو اندر لوگ کے سکھ دکھ میں کھڑا رہا ہے جب بھی اندر لوگ پر کوئی مسئیبت آئی جو لوگ سامنے آکے کھڑے ہوئے جنہوں نے مشکلوں کا سامنے کیا اندر لوگ کی عوام اس کو ووٹ کرے گی اور وہ صرف اور صرف ایک پارٹی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے نیتا اور کانگریس پارٹی کے کارے کرتا آپ لوگ مجھے اپنے دل سے پوچھ کے بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ودھائک ہیں موجودہ سومدہ جی اگر بھگوان نہ کرے آپ کے اوپر کوئی دکت آئی کوئی پولیس کی کوئی تھانے چوکی کی کوئی پریشانی آئی تو وہ آکے کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے دم دبا کے بھاگیں گے اتنے ڈر پوک سب سے پہلے دم دبا کے بھاگیں گے ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ مشکلوں کا سامنا کر سکے ایسے کرتا ہوں چناؤ میں فری بجلی دے دیتا ہوں سب لوگ خوش ہو جائیں گے آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے میٹر ریڈنگ بھی نہیں لی گئی اور ان کا bill 0 آ ریا تو کیونکہ چناؤ ہے فروری میں آپ vote ڈال دیں گے جب انہیں لگتا ہے کی سرکار بن جائے گی پھر دگنے bill وصول لیں گے یہ کیج ریوال جی کو غلط فہمی ہے کہ ہمارے اندر لوگ کے جو ماتائے بہنے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں میں سبھی بھائیوں سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں صرف پانچ منٹ میں آپ جائیں گے جو میرے ساتھی بہار کھڑے ہیں میں سبھی سے گزاریس کروں گا کرپا کرکے کرسیوں بیٹھ جائیں سبھی سے گزاریس کروں گا کرپا کرکے سباس پل میں آگے کرسیوں بیٹھ جائیں ہمارے بیچ میں مقتار بھائی بھی آئے ہیں شہزاد بھاگ جھوگی سے مقتار بھائی سے آگرہ کرتی مقتار بھائی کرپے آگے آج تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ کی پارٹی ہے اس ڈلی میں ہندوستان میں پہلے ایک سب سے جھوٹی پارٹی تھی بھاجپا پھر ان کے چھوٹے بھائی آگے کےجری وال اور رس بھاجپا اور عام آدمی پارٹی یہ تینوں جو لوگ پہلے انہ ہزارے کے اندولن میں شامل ہوئے تھے چاہے وہ شازیہ علمی ہو چاہے وہ کرن بیدی ہو چاہے وہ اور لوگ ہو وہ کس پارٹی میں گئے ہیں پارٹی بدل کے بتائیے شازیہ علمی وی کے سنگ یہ لوگ کس پارٹی میں گئے ہیں رام دو یہ لوگ گئے ہیں بھاچ پا میں انہ ہزارے کے اندولن سے عام آدمی پارٹی بنوا دی اور خود بھاچ پا میں شامل ہو گئے دراصل جب رام لیلہ میدان میں اندولن ہوا تھا تو کانگریس کو ہرانے کے لیے کانگریس کی سرکار گرانے کے لیے رس نے بسے بھر بھر کے رام لیلہ میدان کو بھرا تھا اور رس نے ایک ساجش کے تحت کیونکہ جانتے تھے کہ شیلہ دکشت سرکار نے کانگریس سرکار نے پندرہ سال دلی میں بہترین وکاس کیا ہے آج اندر لوگ کی ایک ایک گلی ایک سیور لائن یہاں تک آپ کے فلائٹوں میں جو ٹائلے اور پتھر لگا تھا وہ بھی کانگریس کے ودایت نے لگا تھا وہ لوگ جانتے تھے کہ کانگریس نے اتنا زبردست وکاس دلی میں کیا ہے چاہے وہ میٹرو ہو چاہے اسپتال ہو چاہے وہ سکول ہو وہ لوگ جانتے تھے کہ وہ کانگریس کی سرکار کو دلی سے ہلا نہیں سکتے اس لئے انہوں نے عام آدمی پارٹی کو کھڑا کیا عام آدمی پارٹی کو لے کر آئے اور کانگریس کو ہرانے کا کام کیا آج بھی بھائی اور بہنوں میں آپ کو گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ چناؤ کے بعد بلکل ہران مت ہو نا اگر کسی پارٹی کا بہومت نہ آیا تو عام آدمی اور بھاجپا مل کر سرکار بنا لیں گے اس بات کو میں گیارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں حالان کی میں جانتی ہوں کہ دلی کے لوگ سمجھدار ہیں اور وہ ایسی نوبت آنے نہیں دیں گے دلی کے لوگ ایک طرفہ ایک سرے سے اگر کسی پارٹی کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو وہ کانگرس پارٹی کو ڈال رہے ہیں بھاجپا نے بہت کوشش کی کہ ابھی مہاراشتر میں چنان ہوئے ہیں ایم پی میں ہوا ہے راجستان میں جھارکن میں ہوا ہے حریانہ میں تو خیر ان کی کوشش کامیاب بھی ہوئی انہوں نے کوشش کی کی خرید فروخت کر تکڑم بٹھا کے یہاں پر اپنی سرکار بنا لیں یہاں تک اتنی بے شرمی کر دی انہوں نے مہاراشتر میں تو کہ صبح چار بجے اٹھا کے زبردستی دیویندر فڈنویز جی کو مکھے منتری پد کی شپت بھی دل دی بینہ بہومت کے یہ لوگ دنطر کے اتحاس میں کالا دھپا ہے آج تک ہندوستان کے لوگ دنطر میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک الک مت کے سرکار کے مکھے منتری نے شپت لی ہو شرم آنی چاہیے بھاج پا کو جنہوں نے لوگ دنطر کی حتیہ کرنے کی کوشش کی اور اب NRC لا جس میں کمیونیٹی کو سیدھا سیدھا تارگیٹ کر رہے ہیں سیدھا سیدھا آپ کو دڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا ساتھ نہیں دوگے تو دیٹنشن سینٹر بھیج دیا جائے گا کوئی ضرورت نہیں تھی NRC کی آج جب دیش میں بھک مری ہے بے روزگار ایک کسان اپتہ کر رہے ہیں NRC لاغو کرنے کے لئے 80 ہزار کروڑ روپے کا پیسہ چاہیے کہا سے 80 ہزار کروڑ آئے گا یہ نریندر موڈی جی تو ریزورف بینک کا پیسہ جو تھا وہ بھی نکال کے کھا گئے تو جب ایسا دیش میں ماحول ہے ہمارے اور صرف سیاست کی روٹیاں سیکھ نہ چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف سرکار میں رہنا چاہتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں اس دیش کی جنت کا نہیں سوچ تے اور میرا آپ سے آگ رہے ہے ڈلی سے پورے دیش کی سیاست تے ہوتی ہے ڈلی کا سندیش بیچ میں آئیں گے اور اپنا سمبودھن آپ کو دیں گے آپ اتنے سائیم سے ہمیں سن رہے ہیں میرا آپ سے آگ رہے ہے صرف پانچ منٹ میں پائلٹ ساہب ہمارے بیچ میں ہوں میں کہہ رہی تھی دیش کی راج نیتی دلی سے تے ہوتی ہے اور یہ موقع ہمیں آٹھ فروری کو ملے گا ساتھیوں یہ موقع صرف پانچ سال میں ایک بار آتا ہے ابھی دو ہزار انیس میں چنا ہوا اس میں یہ بھاچ پہ دوبارہ ستہ میں آگئی وہ گھمند میں ہے وہ کیسے ستہ میں آئی کس طریقے سے آئی گلت طریقے سے آئی صحیح طریقے بھروری کو آپ کو گوانا نہیں ہے اندر لوگ کی آوام بہت بہت سمجھدار ہے اور ووٹنگ میں بڑ چڑھ کے حصہ لیتی ہے میں دیکھتی ہوں جس دن ووٹنگ ہوتی ہے جب مئی میں ایلیکشن ہوتا ہے اپریل میں ایلیکشن ہوتا ہے گھنی گرمی میں رمضان میں میری بہنے بورکے میں لائن لگا کر پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھر میں کھانا نہیں بناتی گھر میں کھانا نہیں بنتا پہلے ووٹ ڈالتا ہے اتنی چاگر رکھ ہے میری اندر لوگ کی بہنے تو بہنوں اس نزدی کی پولنگ بوت پہ جا پولنگ سٹیشن پہ جا کانگریس کے پکش میں مطدان کرنا ہے کانگریس پارٹی کے پکش میں مطدان کرنا ہے بھائی ستبیر شرمہ جی کے پکش میں مطدان کرنا ہے کیونکہ کانگریس ایک ایسی پارٹی ہے جو ہندوستان کی پارٹی ہے ہندوستان کے ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی جین بدش سب کی پارٹی ہے امیروں کی پارٹی ہے گریبوں کی پارٹی ہے برامن کی پارٹی ہے دلیتوں کی پارٹی ہے راجبوتوں کی پارٹی ہے ایک ایسی پارٹی جس نے اس پورے دیش کو اپنے اندر سمایا جو گریب تھے کام کیا آج ان موڈی اور امیت شاہ نے اس دیش کو ستر سال پیچھے دھکیل دیا ہے بھائی اور بہنوں آج ہمارا دیش بہت خراب آگتے خالاتوں سے گزر رہا ہے ہماری جی ٹی پی جو کی دس پرتیشت ہوتی تھی